ایک دور جاہلیت کے مشرقین بطوں کے پاس مجابر بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت ربائی وہ مشکل کشائی کے لیے ان سے پریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے دو بطوں کا حج و طواب کرتے تھے ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے تین بطوں کے لیے نظرانیاں اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بطوں کے آستانوں پر لے جا کر زباہ کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ زباہ کر لیتے تھے مگر بطوں کے نام پر زباہ کرتے تھے زباہ کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خورانی مجید میں کیا ہے ارشاد ہے وَمَا زُبِحَا أَلَنْنُسُبِي یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر زباہ کیے گئے ہوں دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَعْقُلُو مِمْ مَعْلَمُ یُسْكَرِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو چار بطوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بطوں کے لیے خاص کر دیتے تھے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ قاس کر دیتے پھر مختلف ازباب کی بینہ پر اللہ کا حصہ تو بطوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بطوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے جو کھیتی اور جو چوپائے پیدا کیے ہیں ان کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شرکہ کے لیے ہے تو جو ان کے شرکہ کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکہ تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں پانچ بطوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان مشرکوں نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے خیال میں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی بیٹھ حرام کی گئی ہے نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترہ کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے چھے انہی جانوروں میں بحیرہ سائیبہ وسیلہ اور حامی تھے ابن عساق کہتے ہیں کہ بحیرہ سائیبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور سائیبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے دس بار پہ در پہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال نہیں کاتے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا تھا اور اسے بھی اس کے ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اور اس پر سواری نہ کی جاتی اس کا بال نہ کاتا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا یہی بہی رہ ہے اور اس کی ماں سائیبہ ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ دفعہ پہ در پہ دو دو ماہ کے بچے جنتی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے اور درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سب ہی کھا سکتے تھے حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پیدر پی دس مادہ بچے پیدا ہوتے ہیں درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی تھی نہ اس کا بال کاتا جاتا تھا بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزا چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا دور جاہلیت کی بدپرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ پانچ آیت ایک سو تین میں جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ نہ کوئی سائبہ نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ چھے آیت ایک سو چالیس جس کا ترجمہ ہے ان مشرقین نے کہا کہ ان چوبائیوں کے بیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں چوبائیوں کی مسکرہ اقسام یعنی بحیرہ سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مسکرہ تفسیر سے خدر مختلف ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے تاغود کے لیے تھے اور صحیح بخاری میں مرفوع ان مروی ہے کہ عمر بن لحائی پہلا شخص ہے جس نے بوتوں کے نام پر جانور چھوڑے عرب اپنے بوتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بوت انہیں اللہ کے خریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ خوران مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرقین کہتے ہیں سورہ 49 آیت 3 میں جس کا ترجمہ ہے ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے خریب کر دیں یہ مشرقین اللہ کے سبا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں مشرقین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے ازلام ظلم کی جمع ہے اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر تین قسم کے ہوتے تھے ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جس سے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اگر پال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتبی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالا جاتا فال گیری کے تیروں کی دوسری خسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے اور تیسری خسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نصب میں شبا ہوتا تو اسے ایک سو اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے اونٹوں کو تیر والے مہند کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھوماتا جھنجوڑتا پھر ایک تیر نکالتا اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا اور اگر یہ برامد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرقین میں جوبہ کھیلنے اور جوے کے تیر استعمال کرنے کا تھا اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوے کا اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے مشرقین عرب کاہنوں عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہنوں سے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشنگوئی کرے اور رازہائے سربستہ سے واقعیت کا دعویدار ہو بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویدار تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں قبریں پہنچاتا رہتا ہے اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فیل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اضباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں اس قسم کے آدمی کو اراف کہا جاتا تھا مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال چوری کی جگہ اور گمشدہ جانور بغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا نجومی اس سے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے ان کی ربطار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا درحقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے اور تاروں پر ایمان لانی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرقین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلان اور فلان نچھتر سے بارش ہوئی ہے مشرقین میں بشگونی کا بھی رواج تھا اسے عربی میں تیارہ کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے پھر اگر وہ داہنی جانی بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے اور اگر بائیں جانی بھاگتا تو اسے نہوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کار دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرقین خرگوش کے ٹخنی کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں مہینوں جانوروں گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے بیماریوں کی چھوٹ کے خائل تھے اور روح کے اللو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا اور اس کی روح اللو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے دینِ ابراہیمی میں خوریش کے بدات یہ تھے اہلِ جاہلیت کے عقائد و عمال اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دینِ ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا تواف کرتے تھے حج عمرہ کرتے تھے عرفات و مزدلفار میں ٹھہرتے تھے اور حدی کے جانوروں کی خوربانی کرتے تھے البتہ انہوں نے اس دینِ ابراہیمی میں بہت سی بدتیں اجاد کر کے شامل کر دی تھی مثلاً خوریش کی ایک بدت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاسپان بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اور اسی بنا پر یہ اپنا نام حمص یعنی بہدر اور گرم جوش رکھتے تھے لہٰذا ہمارے شایانی شان نہیں کہ ہم حدود و حرم سے باہر جائیں چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ مزدل پاہی میں ٹھائر کر وہیں پہ افاظہ کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس بدت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا سورہ دو آیت ایک سون نیس ترجمہ ہے یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاظہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمز یعنی خریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور کھی بنانا درست نہیں اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے قیمے میں داخل ہوں اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے قیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانی کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں ایک بدت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا تواب ہمز سے حاصل کی ہوئے کپڑوں ہی میں کریں چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے تواب کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں تواب کرتی اور دورانی تواب یہ شیر پڑھتی جاتی جس کا ترجمہ ہے آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے قاتمے کے لیے فرمایا سورہ سات آیت اکتیس ترجمہ ہے اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرونی حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں تواب کر لیتا تو تواب کے بعد ان کپڑوں کو پھیک دیتا ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور خوریش کی ایک بیدت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھوڑے ایک بڑا سا سراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجڑ بنے کو نیکی سمجھتے تھے قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا پارہ دو آیت ایک سو ان نبت یہی دین یعنی شرک و بد پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عام اہلِ عرب کا دین تھا اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراب میں یہودیت مسیحیت مجوسیت اور سعابیت نے بھی در رہنے کے موقع پا لیتے تھے لہٰذا ان کا تاریخی خواہقہ بھی مختصرا پیش کیا جا رہا ہے جزیرت العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی پتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کی ہاتھوں یہودی بستیوں کی تواہی و ویرانی ان کے حیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ڈائیٹس رومی کی زیر قیادت ستر عیسوی میں رومیوں نے پلسطین پر قبضہ کیا اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی دارو گیر اور ان کی حیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگائے اور یسرف قیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالیں اور قلعے اور گڑھیاں تعمیر کر لیں ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی خدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی خوائل یہ تھے قیبر نظیر مستلخ قرائزہ قینقہ سمہودی نے وفال وفا صفحہ 116 میں ذکر کیا ہے کہ یہود خوائل کی تعداد بیس سے زیادہ تھی یہودیت کو یمن میں بھی فرو حاصل ہوا یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرپ تھا یہ شخص جنگ کرتا ہوا یسرب پہنچا وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو خورائزہ کے دو یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسط اور پھیلاؤ حاصل ہوا ابو کرپ کے بعد اس کا بیٹا یوسف زونواس یمن کا حاکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں مگر انہوں نے انکار کر دیا اس پر زونواس نے خندق خدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوٹھے بچے مرد عورت سب کو بلا تمیز آگ کے علاؤ میں جھونک دیا کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد بیس سے چالیس ہزار کے درمیان تھی یہ اکٹوبر پانچ سو تئیس عیسوی کا واقعہ ہے قرآن مجید نے سور بروج میں اسی واقعہ کا ذکر کیا ہے جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی خفزگیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کا خفزہ پہلی بار تین سو چالیس عیسوی میں ہوا اور تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات زاہد جس کا نام فی میون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے پھر زونواز کی کاروائی کے رد عمل کے طور پر حفشیوں نے دوبارہ یمن پر خفضہ کیا اور اب رہا نے حکومت یمن کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینی کی کوشش کی اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہلِ عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالی نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آلِ غسان، بنو تغلب اور بنو تی وغیرہ قبائلِ عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی بلکہ حیرہ کے بعض عرب باش شاہوں نے بھی عیسائی مذہب خبول کر لیا تھا جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اس سے زیادہ تر اہلِ فارس کے ہمسائیہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا مثلاً عیراخ، عرب، بحرین حجر اور قلیجِ عربی کے ساحلی علاقے اس کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکہ دکہ افراد نے مجوسیت قبول کی باقی رہا سائیبی مذہب تو عیراخ وغیرہ کے آثارِ خدیمہ کی خدائی کے دوران جو قدبات برامد ہوئے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قلدانی قوم کا مذہب تھا دورِ قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دور دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمِ فروزانگل ہو کر رہ گئی تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر یا ان کے پڑوس میں عیراخ، عرب اور قلیجِ عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے دینی حالت جس وقت اسلام کا نیرِ دعبہ دلو ہوا ہے یہی مذاہب و عدیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے مشرقین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دینِ ابراہیمی پر ہیں شریعتِ ابراہیمی کے عوامر و نباہی سے کوسوں دور تھے اس شریعت نے جن مکاری میں اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرقین کو کوئی باستہ نہ تھا ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بدپرستوں کی وہی آدات اور رسومات پیدا ہو چلی تھی جنہیں دینی خرابات کا درجہ حاصل ہے ان آدات اور رسومات نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہائیت گہرے اثرات ڈالے تھے یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا یہودی پیشوہ اللہ کی بجائے خود رب بن بیٹھے تھے لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے قیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال اور ریاست حاصل ہو خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الہاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو اور ان تعلیمات کے ساتھ تساحل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالی نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درامت کی ترغیب دی ہے عیسائیت ایک ناقابل پہمبد پرستی بن گئی تھی اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملت کر دیا تھا پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے معلوف طرز زندگی سے مل نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل یقصہ تھے عقائد میں توارد تھا اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی جاہلی معاشری کی چند چھلکیاں جزیرت العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی اقتصادی اور اقلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جا رہا ہے اجتماعی حالات عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے چنانچہ طبقے اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصہ ترقی عابتہ تھا عورت کو بہت کچھ خودمختاری حاصل تھی اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھی اور خوریزیاں ہو جاتی تھی آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکھٹا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خوریزی کے شولے بھڑکا دیتی لیکن ان سب کے باوجود بلا نزا مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات پیسلا کن ہوا کرتی تھی اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق اغد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنی طور پر اپنا نکاح کر لے ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اختلاعات کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری اور بے حیائی اور پہشکاری اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا تھا حضرت آئی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی چار صورتیں تھیں ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیث سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ پھلا شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو یعنی زنا کراؤ اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے خریب نہ جاتا یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کر آیا تھا اس سے حمل ٹھیر گیا ہے جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو اس نکاح کو نکاح استفضاء کہا جاتا تھا اور اسی کو ہندوستان میں نیوک کہتے ہیں نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ دس آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکھٹا ہوتی سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیشتی اور سب کو آنا پڑتا مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلان وہ تمہارا بیٹا ہے وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکھٹا ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی یہ رنڈیاں ہوتی تھی جو اپنے دروازے پر چھنڈیاں گاڑے رکھتی تھی تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیابہ شناز کو بلاتے قیابہ شناز اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح مندم کر دیئے صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزی کی نوک پر وجود میں آتی تھی یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر آر محسوس کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں کسی تہدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی لوگ ایسی دو عورتیں بھی بے ایک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہن ہوتی تھی باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوٹیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی زناکاری تمام طبقات میں عروش پر تھی کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنہ نہ تھی البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لطپت ہونے سے باز رکھتا تھا پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نزبتاً اچھا تھا اصل مسئیبت لونڈیاں ہی تھی اور ایسا لگتا ہے کہ اہل جاہلیت کی غالب اقصریت اس برائی کی طرف منصوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی چنانچہ سنن ابی داود بغیرہ میں مر بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص میرا بیٹا ہے میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں جاہلیت کی بات گئی اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زناکار کے لیے پتھر ہے اور حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اور عبد بن زما کے درمیان زما کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زما کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف ہے جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نویت کا تھا کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روح زمین پر چلتے پھرتے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خلچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاخہ کے در سے مار ڈالتے تھے لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگدلی بڑے پیمانے پر رائش تھی کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنیزبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے جہاں تک سگے بھائیوں اور چچرے بھائیوں اور کمبے قبیلے کے لوگوں کی باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ قاسا پختہ اور مضبوط تھے کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی اسبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے قبیلے کے اندر باہمی تابون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی جسے اسبیت کا جذبہ مزید دو آتی شارکتا تھا در حقیقت قومی اسبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کی اجتماعی نظام کی بنیاد تھا وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے اپنے بھائی کی مدد کرو قاہ ظالم ہو یا مظلوم اس مثل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے خبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا جیسا کہ اجسا و خزرج ابس و زبیان بکر و تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں تک مختلف خبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکستہ و ریختہ تھے خبائل کی ساری خوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی البتہ دین اور قرابات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی حدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی اور بعض حالات میں موالات حلف اور تابداری کے حصولوں پر مختلف خبائل یک جا ہو جاتی تھی علاوہ عزی حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپائے رحمت و مدد تھے خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت زوف بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا اور قرابات کا دور دورہ تھا لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے عورت بیچی اور قریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے ازائم اپنی ریایت سے قزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے اقتصادی حالت اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی اس کا اندازہ عرب کے ذرائع ماش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رب امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرت العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار اوقاز ذلمجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے جہاں تک سنتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی بنائی اور چملے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند سنتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن ہیرہ اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں البتہ اندرونِ عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی خضر رواج تھا ساری عرب عورتیں سود کاتی تھیں لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا معلومتہ ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا پقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے اقلاق یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہلِ جاہلیت میں قصیص و رزیل عادتیں اور وجدان و شعور و عقلِ سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اقلاقِ فازلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ و ششدر رہ جاتا ہے مثلاً ایک کرم و ثقاوت یہ اہلِ جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح پکر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشار اسی کی نظر ہو گئے ہیں اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سبا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کمبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سقاوت کا جوش خالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی زباہ کر دیتا ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بردباری اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فقر کرتے تھے اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فقر کرتے تھے اس لیے نہیں کہ یہ وضاعت خود کوئی فقر کی چیز تھی بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سقاوت کو آسان کر دیتی تھی کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طویت پہ گرا نہیں گزرتا اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے جاہلی اشار کے دوابین پر نظر ڈالیے تو یہ مدھا و فقر کا ایک اہم باب نظر آئے گا انترہ بن شداد ابسی اپنے معلقہ میں کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاریدار جام بللوری سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی دابناک اور موبند قم کے ساتھ تھا نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سقاوت میں کوتا ہی نہیں کرتا اور میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جبہ کھیلتے تھے ان کا قیال تھا کہ یہ بھی سقاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ رہتا اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جبہ کے نفع کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا پارہ دو دو سو انیس آیت دو سو انیس میں ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے دو وفائ احد یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے احد کون کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی حیث سمجھتے تھے اسے سمجھنے کے لیے ہانی بن مسعود شیبانی سموال بن آدیہ اور حاجب بن زرارہ کے واقعات کافی ہیں تین قداری وہ عزت نفس اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حس سے بڑی ہوئی تھی وہ فوراں بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذلت و احانت کی بو آتی شمشیر و سنان اٹھا لیتے اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ دیتے انہیں اس راہ میں اپنی جان کی خطن پروا نہ رہتی چار اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجد و ابتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے پانچ حلم و بردباری اور سنجیدگی یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی مگر یہ ان کی حص سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہما وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی چھے بدوی سادگی یعنی تمدن کی آلائشوں اور دعو پیش سے ناواقفیت اور دوری اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی وہ فریبکاری وہ بد احدی سے دور اور متنفر تھے خاندانی نبوت ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے چالیس سال ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نزبت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ خیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنینو انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے علمناک حادثات بیش آ جاتے تھے لیکن یہ بھی نفسہ بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے اور یہی کام اسلام نے انجام دیا غالباً ان اخلاق میں بھی ایفائے احد کے بعد عزت نفس اور پختگی عظم سب سے گرا قیمت اور نفع بخش جوہر تھا کیونکہ اس قوت قاہرہ اور عظم مسمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے لیکن یہاں سب کا استقصاء مقصود نہیں قاندان نبوت نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب تین حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انصاب کا اتفاق ہے یہ ادنان تک منتحی ہوتا ہے دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے یہ ادنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتحی ہوتا ہے تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے اس کی جانی بھی اشارہ گزر چکا ہے زیل میں تینوں حصوں کی خدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب شعبہ بن حاشم عمر بن عبد مناف مغیرہ بن قسی زید بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لوی بن غالب بن فہر انہی کا لخب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منصوب ہے بن مالک بن نظر خیس بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ عامر بن ایلیاز بن مذر بن نزار بن معد بن ادنان دوسرا حصہ ادنان سے اوپر یعنی ادنان بن اد بن حمیسا بن سلامان بن عوص بن بوز بن خموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداز بن یدلاف بن تابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیز بن ابقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوی بن عیز بن زیشان بن قسیر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن اوزا بن ارام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن تارح آزر بن ناحور بن ساروخ یا ساروخ بن راو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح علیہ السلام بن مالک بن متوشلخ بن اقنوخ کہا جاتا ہے کہ یہ عدریس علیہ السلام کا نام ہے بن یروح بن محلائل بن قینان بن انوشہ بن شیس بن آدم علیہ السلام قانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانوادہ اپنے جد اعلی حاشم بن عبد مناف کی نزبت سے قانوادہ حاشمی کے نام سے معروف ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں ایک حاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مسالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں حاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصف حاصل ہوا حاشم بڑے معزز اور مالدار تھے یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا احتمام کیا ان کا اصل نام عمر تھا لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو حاشم کہا جانے لگا کیونکہ حاشم کے معنی ہیں توڑنے والا پھر یہی حاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے دو سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے یہ عمر ہی ہیں جنہوں نے قہد کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے راستے میں ودینہ پہنچے وہاں قبیل بنی نجار کی ایک قاتون سلمہ بنت حمل میں میکیہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتخال کر گئے ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا یہ چار سو ستی انو ایسوی کی بات ہے چونکہ بچے کے سر کے والوں میں سپیدی تھی اس لیے سلمہ نے اس کا نام شہبہ رکھا اور یسرب میں اپنے میکیہی کے اندر اس کی پروریش کی آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا عرصے تک قاندہ نے حاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا حاشم کے کل چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی جن کے نام یہ ہیں اسد ابو سیفی نزلہ عبد المطلب شفا قالدہ ضعیفہ رقیہ اور جنتہ دو عبد المطلب پچھلے سپاس سے معلوم ہو چکا ہے کہ سخایہ اور رفادہ کا منصب حاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور عزاز کے مالک تھے ان کی بات ڈالی نہیں جاتی تھی ان کی سخاوت کے سبب خوریش نے ان کا لخب پیاز رکھ چھوڑا تھا جب شہبہ یعنی عبد المطلب دس بارہ برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لئے روانہ ہوئے جب یثرب کے خریب پہنچے تو شہبہ پر نظر پڑی تو اشبار ہو گئے انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لئے روانہ ہو گئے مگر شہبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس لئے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہی ہیں اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونک پر بٹھا کر مکہ لے آئے مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے یعنی مطلب کا غلام ہے مطلب نے کہا نہیں یہ میرا بھتیجہ یعنی میرے بھائی حاشم کا لڑکہ ہے پھر شہبہ نے مطلب حاصل ہوئے عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و عزاز حاصل کیا کہ ان کے آباب و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و خدر کی جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے سہن پر غاسبانہ خفزہ کر لیا عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاب مدد چاہی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور چچا کے درمیان دخل نہیں ہو سکتے آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے مامو کو کچھ اشار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی در قواست کی تھی جباب میں ان کے مامو ابو سعد بن عدی اسی سوار لے کر روانہ ہوا اور مکہ کے قریب ابتاح میں اترا عبد المطلب نے وہی ملاقات کی اور کہا مامو جان گھر تشریف لے چلے ابو سعد نے کہا نہیں خدا کی خسم یہاں تک نوفل سے سر پر آن کھڑا ہوا نوفل حتیم میں مشایق خریش کے ہمرا بیٹھا تھا ابو سعد نے تلوار بن یام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی خسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا نوفل نے کہا اچھا ابو میں نے واپس کر دی اس پر ابو سعد نے مشایق خریش کو گواہ بنایا پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور تین روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی حاشم کے خلاف بنی عبد الشمس سے باہمی تعوون کا اہد و پیما ہماری بھی اولاد ہے لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیل خزاہ ہی سے تعلق رکھتی تھی چنانچہ بنو خزاہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو حاشم سے تعبون کا اہد و پیما کیا یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے ایک چاہے زمزم کی خدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ چاہے زمزم کی خدائی پہلے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی انہوں نے بیدار ہونے کے بعد خدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برامد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دپن کی تھی یعنی تلواریں زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا سونے کی دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوست کیا خدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کواں نمودار ہو گیا تو خوریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی خدوائی میں شریک کر لو عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا میں اس کام کے لیے مخصوص لیکن راستے میں اللہ نے ایسی علامات دکھ لائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام خدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے راستے ہی سے واپس پلٹ آئے یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں دس لڑکے عطا کیے دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اب رہا سبا حبشی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو سنہ میں ایک بہت بڑا کلیسہ تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے مگر جب اس کی خبر بنو کی نانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسہ کے اندر گھس کر اس کے قبیلے پر پائے خانہ پوت دیا اب رہا کو پتا چلا تو سخت برہم ہوا اور ساٹھ ہزار کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر مکہ میں داخلے کیلئے چل پڑا جب مزدلفہ اور مینہ کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بٹھنے کے لئے کسی طرح نہ اٹھا اس کا رخ شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دور نہیں لگتا لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھونڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا یہ چڑیاں عبابیل اور قمری جیسی تھیں ہر چڑیاں کے پاس تین تین کنکریاں تھی ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھی مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے آزا کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی لیکن لشکر میں ایسی بھگدر مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے ادھر اب رہا پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور سنا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا پھر اس کا سینہ پھٹ گیا دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا اب رہا کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اتمنان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے یہ واقعہ بیشتر اہل سیئر کے بخول نبی کریم کی پیدایش سے صرف پچاس یا پچپن دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا لہذا یہ پانچ سو اکتر عیسوی کی اور اپنے کعبہ کے لئے ظاہر فرمائی تھی کیونکہ آپ بیت المقتص کو دیکھئے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشند مسلمان تھے اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرقین کا تسلط ہو گیا تھا جیسا کہ بخت نصر کے حملے پانچ سو ستیسی خبل مسی اور اہل رومہ کی خبز ستر عیسوی سے ظاہر ہے لیکن اس کے برقلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبہ کے باشند مشرق تھے پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی قبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور پارس میں آنن پانن پہنچ گئی کیونکہ حفشاہ کا رومیوں سے بڑا گہرہ تعلق تھا اور دوسری طرف پارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل پارس نے نہائی تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں قانع کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئی انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدای نشان دکھلائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتقب کیا ہے لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان شکین کی مدد میں پہشیدہ تھی عبد المطلب کے کل دس بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں حارس زبیر ابو طالب عبداللہ حمزہ رضی اللہ عنہ ابو لہب غیداخ مخوم سفار عباس رضی اللہ عنہ بعض نے کہا ہے کہ گیارہ تھے ایک کا نام قشم تھا اور بعض اور لوگوں نے کہا ہے کہ تیرہ تھے ایک کا نام عبدال کعبہ اور ایک کا نام حجل تھا لیکن دس کے قائلین کہتے ہیں کہ مخوم ہی کا دوسرا نام عبدال کعبہ اور غیداخ کا دوسرا نام حجل تھا اور قشم نام کا کوئی شخص عبدالمطلب کی اولاد میں نہ تھا عبدالمطلب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائز بن عمران بن مغزوم بن لغزہ بن مرہ کی صاحب زادی تھی عبدالمطلب کے اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت پاک دامن اور چہیتے تھے اور زبیح کہلاتے تھے تو عبدالمطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا سب نے بات مان لی اس کے بعد عبدالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے خیم کے حوالے کیا خیم نے تیروں کو گردش دے کر قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا عبدالمطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا چھوری لی اور زباہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے لیکن خوریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہیال والے یعنی بنو مغزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے عبدالمطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں قرآندازی کریں اگر عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو مزید دس اونٹ بڑھا دیں اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں زباہ کر دیں عبدالمطلب نے واپس آکر عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآندازی کی مگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا اس کے بعد وہ دس دس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآندازی کرتے گئے مگر قرآن عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا جب سو اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن عبداللہ کے نام خون بہا یعنی دیت کی مغدار دس اونٹ تھی مگر اس واقعے کے بعد سو اونٹ کر دی گئی اسلام نے بھی اس مغدار کو برق خرار رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں دو زبیح کی اولاد ہوں ایک حضرت اسماعیل اور اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ عبد المطلب نے اپنے صاحبزاد عبداللہ کی شادی کے لئے حضرت آمینہ کا انتخاب کیا جو وحب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نصب اور رتبے کے لحاظ سے خوریش کی افضل ترین خاتون شمار مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے خجور لانے کے لئے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتخال کر گئے بعض اہل سیئر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لئے ملک شام تشریف لے گئے تھے خوریش کے ایک قاپلے کے ہمرا واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے البرتہ باز اہل سیئر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے دو ماہ پہلے ہو چکی تھی جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمینہ نے نہائی دردنگیز مرسیہ کہا جو یہ ہے جس کا ترجمہ ہے بتحا کی آغوش حاشم کے صاحب زادے سے قالی ہو گئی وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لہد میں آسود قاب ہو گیا اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لب بیک کہ دیا اب موت نے لوگوں میں ابن حاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے وہ بڑے داتا اور رحم دل تھے عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا پانچ اونٹ بکریوں کا ایک ریور ایک حفشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور گنیت ام ایمن یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو گود کھلایا